بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دے سکرین میں خوش آمدید سامنے کرام دنیا کی کسی بھی ملک میں جب کسی فوج پر حملہ ہوتا ہے یا پھر دہشتگردی میں حلاکتے ہوتی ہیں تو اس کی بھرپور مضمت دشمن ممالک بھی کرتے ہیں چاہے وہ دل سے اس فیل کو برا مانے یا نہ لیکن یہ دنیا کے سفارتی آداب میں شامل ہے کہ اس واقعے کی مضمت کی جاتی ہے لیکن ہمارا پڑوسی ملک بھارت اب سفارتی آداب بھی بھولتا جا رہا ہے گزشتہ دنوں ہونے والے پاک فوج پر ایک بدلانہ حملے کی مضمت کرنے کے بجائے بھارتیوں نے پاکستان پر ہی نئے عزامات آئیت کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ دنیا بھارت سے سوال نہ کرے اور نہ ہی یہ سوال پوچھا جائے کہ بلوجستان کی مختلف کلعظم تنظیموں کو پاکستانی افواج پر اور پاکستانی املاک پر حملہ کرنے کے لئے فنڈ سکون جاری کرتا ہے اور کس کی جانب سے ان حملوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے یاد رہے کہ بلوجستان کے علاقے کیج میں پچیس اور چھبیس جنوری کی درمیانی شب پاکستانی فوجی اہلکاروں کی ایک چوکی پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں جواں مردی سے لڑتے ہوئے دس فوجی اہلکاروں نے جامع شہادت نوش فرمایا اس حملے کی پیچھے کون تھا اس پر بیل ایف کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی لیکن بھارت دراصل بیل ایف کو سپورٹ کرتا ہے اور اسے مالی فنڈنگ بھی فراہم کرتا ہے گزشتہ دنوں ہونے والی بھارتی منسٹری آف ایکسٹرزنل افیرز کے سپوکس پرسن کی طرف سے ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بلوجستان میں ہونے والے پاکستانی افواج پر ایک بڑے حملے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو فورٹ سپوکس پرسن نے پاکستان پر نئے ارزامات لگانا شروع کر دیئے بھارت ہمیشہ سے بلوجستان کے اندر افراد تفریح پھیلانا چاہتا ہے اور خاص طور پر بھارت گوادر کے اندر سی پیک پروجیکٹ کو ایفیکٹ کرنا چاہتا ہے اس کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھانا چاہتا ہے اور پاکستان میں خاص کر بلوجستان کے علاقوں میں امن کو سبوتاج کرنے کے لیے انہی تنظیموں کی بھاری فنڈنگ کرتا ہے جس کے دہت پاکستان کی سیکیورٹی اور خاص طور پر چینی ورکرز کو جو گوادر کے اندر اور لوجستان میں کام کر رہے ہیں انہیں نشانہ بنایا جا سکے بھارت ایکسٹرنل افیرز کے ترجمان جیسے یہ چاہیے تھا کہ وہ اس ایکٹ کی مضمت کرے لیکن اس نے وہ کرنے کے بجائے لائف پریس کانچنس میں ہی پاکستان پر ازام لگانا شروع کر دیا کہ پاکستان بلوجستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو سلب کر رہا ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے بلوجستان کو حقوق فراہم کیے جانے چاہیے دوسری طرف زشتہ روز سپا سیارے پاکستان جنرل کمر جوید باجوا نے بھی اس پوسٹ کا دورہ کیا جہاں پر دیشت گردوں نے پاکستانی افواج پر حملہ کیا تھا اور دشمنوں کو ایک واضح پیغام جاری کیا ہے کہ اپنے ملک و ملد کے لیے ہمارے سینے حاضر ہیں تمہارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے ساتھی اس سرینوں کو ان تمام علاقوں کی سیکیورٹی ایکسچینج اور سیکیورٹی معاملات کو دیکھا گیا ہے اور ساتھی آپریشنل دیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس سرینوں آپریشنز کو ترتیب دینے کی بات کی گئی ہے کہ اب دشمنوں کو ان کے بلوں میں سے نکال کر جہنم واصل کیا جائے گا اور آپ نے گزشتہ دنوں افغانستان اور ایران میں پاکستان دشمن انہا سے مرتے بھی دیکھیں ہوں گے آئیے آپ کو ایک چھوڑا سا کلپ دکھاتے ہیں جس میں بھارتی سپوکس پرسن پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا بازادی کی آواز کو کچلنے کے لیے پاکستان امانویا اور بر بر ہو چکا ہے بھارت کا بلوچستان کے موجودہ حالات پر کیا کہنا ہے ہماری پاکستانی آثورٹیز سے آگرے یہ رہی گی کہ وہ بلوچستان میں جو مانو ادکاروں کی اُلنگن ہو رہی ہیں اسے بند رکھیں اور اسے رکھیں میرا یہی رسپونس رہے گا